موضوع بھی بتائیے موضوع بھی بتائیے اور لائنز آپ کے لئے اوپن ہیں جیسے کہ حکیم صاحب بھی فرما رہے تھے اور اس کے ساتھ پین پیپر اگر آپ نہیں شامل ہونا چاہتے پین پیپر اپنے بعد ضرور ریڈی رکھیے کیونکہ بہت سے ریمیڈیز اور بہت سے نسخہ جات پتائے جاتے ہیں ان کا آپ نوٹ فرما لیجئے اور وہ نہیں تو اس کے علاوہ ایک نمبر آپ بھی بریک کے دوران میں آپ دیکھ پائیں گے حکیم صاحب کا اس نمبر کو ضرور نوٹ کیجئے اور ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اس کے ضرور پڑ سکتی ہے سو آج کے ٹاپک جیسے کہ حکیم صاحب نے بھی بتایا کہ جوڑوں کا درد ہے جوڑوں کا درد کس عمر کے لوگوں میں زیادہ ترپایا جاتے ہے حکیم صاحب حضرت صاحب یہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے کسی بھی عمر میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اگر آپ کا بیٹ زیادہ ہے بزن زیادہ ہے تو زیادہ آپ کو جو ہے پروم ہو سکتی ہے اگر آپ کی عمر پچپن سال یہ سے زیادہ ہے تو پھر زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے جوہاں کا درد ہوگا اگر آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوچھوٹ لگی ہے کوئی انجری ہوئی ہے تو اگر کوئی جوہاں متاثر ہوا ہے تو اس سے بھی زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آپ کو جوہاں کا درد شروع ہو سکتا ہے تو یہ کہ یہ براست میں بھی ہے ہیلائیٹری بیس کے لنکس ہوتے ہیں تو یہ کسی بھی اون میں یہ شروع ہو سکتا ہے رسید آپ نے دیکھا جاتا ہے کہ 55 کے بعد زیادہ چانس ہوتا ہے مہرسی طور پر بھی ہوتا ہے عظمہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں جی عظمہ جی جیسا کہ بھی ہمارے پروڈیوسر سامنے بھی ہمیں کہا ہے کہ بریکس پر جانے سے پہلے میں ذکر کری تھی کہ ہاتھوں پر جو ہینڈز پر ٹریکس پر جاتے ہیں اور اس کے لئے بلسٹرز بن جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ بھی ہمیں کوئی ریمیڈی ضرور بتائیے حکمت میں اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے جی آپ کی بتانے کا ہمارے بتانے کا فرق ہے آپ نے اگر زنک ریکمنٹ کیا ہے تو وہ آپ اپنے حد تک کر رہی ہیں میں نے میری سے بھی پوائنٹ بیوز سے کہا تھا زنک نیلز کے لئے بہت اچھا ہے لیکن جیسے اکثر میں یہاں بھی میں بات کہتا ہوں کہ کوئی ایسی دعائی نہیں ہے کوئی ایسی سپلیمنٹ نہیں ہے جو کہ ہر مزاج ہر عمر ہر مریض کو جہ سوٹ کریں جی تو پاوربیلٹی ہوتی ہے کہ اسی لئے جب ہم بات کرتے ہیں تشخیص کی بات کرتے ہیں کہ مریض کو دیکھنا بہت ضروری ہے مریض کو چیک کرنا بہت ضروری ہے تو یہ کہ زنگ سن پلاسیز بہت اچھی ہیں پاپکنسیز بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے پرٹ نوٹ فر ایبری پٹی ٹھیک ہے تو یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز پر اٹھتے ہیں تو پھر ہمارے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ دیفرنشیٹ کریں کہ وہ کس کے لئے فائدہ مند ہے کس کے لئے ٹھیک ہے کس کے لئے نقصان دے ہے نہیں لیکن یہ چیز تو ہے نہ کہ زنگ کی دیفیشنسی سے بلسٹرز یا جو کریٹ سکن ہے آپ بات کر رہے ہیں ارتک ایریا بھی ہو سکتا ہے ایم ایم ایک پرابل نہیں ہے کس کے لئے بہت اچھی چیز ہے جب ہم نے فرٹیلی بانج مند کے بارے میں پروگرم کیا تھا تو جو مرد اس پرابم محسوس کرتے ہیں زنگ سپلیمنٹ ان کے لئے بہت اچھ ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوا ہے کہ جرہ سیم کی مکتاب رکھتی ہے تو جہاں پہ اس کی افادت ثابت ہے اور وہ اپلائی کرتا ہے وہ ہم نے بتا رہا ہے جنرلی جو ہے وہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر سے مشوہ کر لیں بہت خوبصورت بات تو بات ہو رہی تھی کانسلٹیشن کے ہم جیسے بات کر رہے ہیں تو اکثر یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں اور اگر لائیو ٹیلیویشن پر بتانے میں ہمیں کوئی اس میں پرابم نہیں ہے کہ ہمارا جو طریقہ کہا رہے ہیں ہماری اس کو پہلے دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد چیک اپ کے بعد جو پھر علاج کیا جاتا ہے تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ جو ٹائم ہے مالش کا اگر مریض پوری توجہ کے ساتھ آپ وہ ٹرانسپین کر رہے ہیں ایک مریض کے ساتھ تو اس کے لیے جو ہے آپ کی جو ہے ایک وجرت ہونی چاہیے ایک ہردیہ ہونا چاہیے تو ہماری جو فیس ہے پرائیٹ فٹ میں وہ ٹوینٹی فائی پاؤنڈز ہے اور جو لندن کی سرجی ہے یہ فورٹی پاؤنڈ ہے یہ جو فیس ہوتی ہے اس میں تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں یہ جو کانسلٹیشن ہوتی ہے تیس سے پہ دیالیس منٹ ایک گھنٹے تک بھی لگ سکتا ہے کل میں پس مریضہ آیا تھا ڈیڑھ گھنٹے اس کی تشخیص کو لگے ہیں تو یہ جو فیس ہے وہ سارے ٹیسٹ اور سارا جو ٹائم ہے وہ کور کرتی ہے سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیس ہے آپ صرف فرس ٹائم پی کرتے ہیں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور یہ پھر دو سال تک آپ کو کور کرتی ہے اچھا اس کے بعد وہ جتنی دفعہ چاہے بیس منٹ دب آئیں وہ فیس دوبارہ پیرنی کرتے ہیں لیکن وہ میڈیسن کے نومنزل سے فیس ہوگی جو میڈیسن میڈیسن ایلادہ ہوتی ہیں جو فیس ہے چیک اپ کرنے کی اکثر جو پریکٹسز ہیں میں آپ کو بتاؤں طریقہ کار وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ فیس کہتے ہیں ہم نہیں لیتے لیکن پھر وہ جو فیس ہے وہ دوائیوں کی قیمت پر لگا دیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فیس چاریس پاؤنڈ لیتے ہیں لیکن ہر دفعہ جب مریض جاتا ہے اس سے بیس تیس پاؤنڈ جو فیس دوبارہ لی جاتی ہے چیک اپ کے لیے دارال شفاہ واحد پریکٹس ہے یہاں پہ آپ فرس ٹائم فیس پی کرتے ہیں اور وہ پھر دو سال تک آپ کو کور کرتے ہیں یعنی دو سال کی آپ کی انشورنس ہے آپ چاہے دس مرتبہ جائیں آپ ایک پینس نہیں پی کریں گے تو یہ کہ لندن میں جو فیس ہے وہ فورٹی پاؤنڈ ہے تاکہ کسی کو کوئی سننے میں پرولم نہ ہو تو بریکٹس میں جو ہے ٹوئی پاؤنڈ شاک و شبہ کی خونجائشن ہے بریکٹس میں ٹوئی پاؤنڈ اور لندن میں فورٹی پاؤنڈ ہے ہاں جو فیس ایسا کہ بے حکیم صاحب بتا رہے تھے اس میں وہ کنفیوشن ہو جاتی ساہبان کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی کم ہے یہ زیادہ ہے اچھا آپ نے کلیر کیا فکس ایک فیس ہے اور یہ پچھلے پندرہ بیس سال سے پہلے کام تھی آئیس ایسا وہ چیز بڑھتی ہے لیکن یہ کہ نومینل چارجز ہیں حکیم صاحب لندن میں زیادہ کیوں ہیں لندن کی اخراجات بہت زیادہ ہیں آپ کے ریٹس بہت زیادہ ہیں اگر بیڈ فرد میں فرز کریں اگر ہم دو ہزار پہ پہ کرتے ہیں وہاں پہ تین ہزار پہ کرتے ہیں ہر چیز پہنے یہ لگا رہے ہیں سٹاف جو ہے ٹرانسپورٹ ہر چیز ہے اس پہنسی لیکن پھر بھی اس چیز کو ہم نے جو کنٹرول میں رکھا ہو ہے لیکن عدویات کی قیمت سیم ہے چاہے آپ بیڈ فرد ہیں چاہے آپ لندن آئیں ٹھیک ہے اس میں کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے چلیں واپس اپنے ٹاپک کے طرف جیسے کہ بھی آپ نے جوڑوں کے درد کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ ایٹھرائٹس کا ذکر بھی ضرور آنا چاہیے تو ایٹھرائٹس آپ بتائیں کہ کیا اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جس میں اس کی اب تک جو ریسرچ ہوئی ہے اب تک دو سو مختلف قسمیں اچھے دو سو ہاں جی اسی میں کہہ رہا ہوں کہ تشخیص کے الیمنٹ بہت ضروری ہے تو دو سو سے زیادہ قسمیں وہ دریافت ہو چکی ہیں یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے تو اسی لیے پھر تشخیص بہت توجہ کے ساتھ جو کرنی پڑتی ہے اور میں نے یہی دیکھا خاص کے جوڑوں کے امراض میں کہ جتنی جلدی تشخیص ہو اتنا ہی بہتر ہے اگر آپ طبیب کے پاس آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں ہماری جو ہے مزاج کا ہوتا ہے مریض کی کیفیت ہوتی ہے علامات ہوتی ہیں وقیدہ جوڑ کو دیکھنا پڑتا ہے یعنی آپ جو کیا کہتے ہیں ویجویل اس کا اپیئرنس ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ آٹر کے پاس جاتے ہیں تو بلٹسک کی ضرورت ہوتی ہے کبھی ایکس پی کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سو تشخیص جب تک مکمل نہ ہو اس طرح تجویز نہیں کیا جاتی ہے اچھا ایترائیٹس کا تھوڑا سا ہمیں بتائی یہ بھی ضرور کہ ایترائیٹس ہے کیا کس طرح سے انسان کو جو عام لوگ ہیں کو کیسے پتا چلے گا دیکھیں یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کے جو میں کوئی درس ہے اس کے ساتھ برم ہے سوالنگ ہے اور یہ دو ہفتے اس سے زیادہ ہے اچھا دو ہفتے زیادہ ہے تو پھر آپ کو توجہ دینی چاہیے کئی بار ہوتا ہے کہ آپ چلتے پھر تفرس کریں بازو لگ گئی ہے یا گھٹا لگ گیا چونکی لگ چلتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اشترین دو ہفتے سے زیادہ یہ چیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے جو خاص کے جو جوروں کی درد ہوتی اس کے جو علامتیں ہیں کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑی سی بلکل آج سیسا شروع ہوتی ہے کئی بار فورن مریض کو جو بگر لیتی ہیں ٹھیک ہے یہ چیز میں رکھنی ضروری ہوتی ہے صرف یہ کہنا کہ آپ کی تکلیف جو وہ آتھرائیٹس ہے وہ کافی نہیں ہوتا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دو سو اس کی مختلف قسط میں ہے ٹھیک ہے بازو کہتے ہیں کہ ان کو چوٹ لگی تھی گھٹنے پر لگ گئی یا کہیں بازو پر لگ گئی اور پھر بعد میں وہ اتھرائیٹس بن گیا کیا اس میں کوئی حقیقت ہے بن جاتا ہے ہو سکتا ہے ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام جو درد ہے وہ سات سے دس دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوئی انجری ہوئی ہے کوئی سپورٹس انجری ہوئی ہے تو وہ بھی دوڑا ہے اپنے میں ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اس کے عرصے کے بعد بھی پرابلم ٹھیک نہ ہو تو پھر جو ہے آپ کو جو ہے مالی سے مشفر کرنا چاہیے